اسلامی اسلامیوں دیکھنے کے لیے ٹھیکے تعلیق خان ٹائپ کریں اور چینل کو سرچ کریں تو یہ ویڈیو آپ تک پہنچے دی اور چینل کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں تو ہمارے چینل کو سپرائب کریں گھنڈلی ایک وقت بھی ہم نے قبر کو یاد نہ کیا وہ رات دن میں پانچ مرتبہ یاد کرتی ہے قبر کی مٹی آوازی تھی انا بیت الدودھ میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے انا بیت الواشیہ میں دراؤنا گھر ہوں تیاری کر کے انا بیت الغربے میں تنہائی کا گھر ہوں تیاری کر کے ورنہ مارا جائے گا مسلمان قوم تیاری کرا کرتی تھی راتوں کو رویا کرتے تھے دن کو عبادت کرتے تھے اللہ میاں سے ڈر اور خوف ہر وقت اپنے دلوں میں بسایا کرتے تھے تب جا کر کے ساری زندگی کامیاب بنتی تھی میں اور آپ کیا کریں ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ سورت از آجہ نصر اللہ کا جب نزون ہوا سارے صحابہ خوش ہوئے وا وا موج ہو گئی فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی اور اللہ پاک اس نصرت فرمائیں گے دین حقہ کی سارے مدینے کے باشندے خوش ہیں راضی ہیں لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے جو علیہ دکونے اور گوشے میں بیٹھ کے بے تہاجہ رو رہے کسی نے کہا ابو بکر آپ روئے کیوں گے آج تو سورت خوشی کی اتری کہ اللہ کی نصرت آئے گی فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی ابو بکر صدیق فرمانے لگی تم نے آخری لفظ پہ قور نہ کیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوْوَابَا اس کا مطلب سا میری سمجھ میں آگیا میرے آقا کی جدائی کا وقتہ پہنچا اللہ میاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا پروگرام بنا لیا وقتہ پہنچا کہ حضور ہم سے جدہ ہو جائیں گے صحابہ اس وقت تو بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے ایسی کیا ہو جائے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ذریلت کر جائیں گے جنہوں نے ساری زندگی اس خوف خدا میں گدار دی سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں راتوں کو اتنے لمبے لمبے سجدیں اتنی گریہ ساری اتنی آہو بکا ہوا کرتی تھی فرماتی ہیں سیدہ شاہ صدیقہ جہاں حضور نے سجدہ فرمایا میں نے ہاتھ رکھا زمین گیلی اور تر ہو چکی تھی حضور کے آنسوں سے آج ہم درگ کر لیں گے رو لیں گے بیماریوں پہ رونا آ جائے گا عزیز و اقربہ کی موت پہ رونا آ جائے گا اپنی روسیا ہی پہ آج تک ہمیں رونا کمی نہیں آئے کون سوچے اور پھر جب ہماری ساتھ بنتی ہے پھر ہم کہتے ہیں وہ کہتا ہے جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ ہکم ہوتا کم بخت تو اپنا نام آمال دیکھ مجھے کہتا ہے کہ میرا حال دیکھ تجھے بھی تو چاہیے کہ تُو اپنے آمال کو دیکھے کہ تُو کیا کرتا چلا جا رہا ہے کس طرح کی تیری کرتوت ہے کس طرح کا تیرے ان کا انجام ہے کیا تُو دنیا میں کمائی کر رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدشہ سچا ثابت ہوا حجت الویدہ کا زمانہ ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا سوالاں کے قریب صحابہ موجود ہیں حضور اونٹنی پہ سوار ہے شاہ ماما باندھا ہوا ہے میدان عرفات ہے ارشاد فرمایا لوگو میری بات سنو شاہد آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے میری آخری بات سنو شاہد مجھے تم آئندہ نہ دیکھ سکو یا تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری موت واقع ہو جائے انکم میتون و انہم میتون کالی کبلی والے صلی اللہ علیہ وسلم جن آپ کی باب کا بھی وقت آئے گا ساری امت کا پوری دنیا کا پورے نظام کی بربادی آئے گی فرمایا لوگو اصلاحات نماز کی پابندی کرنا ایک نماز بھی جس نے جان بوجھ کر ترک کر دی میں محمد الرسول اللہ کا وہ امتی نہیں میرا اس سے واسطہ کوئی نہیں جان بوجھ کر امدن فرمایا لوگو یتیموں کا خیال کرنا موتاجوں کا خیال کرنا غریبوں کا خیال کرنا کسی کا مال نہ کھانا کسی کمزور کو ستانا مت عجت الویدہ سے مکہ موازمہ میں باپسی ہوئی سر مبارک میں درد ہو گیا مدینہ طیبہ کا ارادہ ہو گیا راستے میں شدت کا بخار ہوا مدینہ منورہ اللہ اور مسلمان کو سیارت نصیب فرمائے پہنچتے پہنچتے بخار ہو گیا بخار شدت اختیار کر گیا مدینہ طیبہ میں پہنچے بے ہوشی شروع ہو گئی اس لیے سنا رہا ہوں ارے شہن شاہ کائلات کا آخری وقت آ گیا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے میری تیری کیا مجال ہے اس لیے کہتا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے آدم صفی اللہ نہ رہے موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے ہم کیسے رہ سکتے ہیں بے ہوشی شروع ہو گئی نماز کا وقت قریب ہے صحابہ حیران ہے تیس برس تک جنہوں نے کالیکم لیوالی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑی ہو جن کا امام امام الانبیاء ہو جن کا امام امام الملائکہ ہو جن کا امام شہن شاہ کائنات ہو وہ کیوں نہ پریشان ہو صحابہ چاروں طرف دروازوں کی کھڑے ہیں آج حضور تشریف نہ لائے کیا بات ہے دیوانے پروانے مستانے عشق کے پریشان حال چاروں طرف چکر لگا رہے با صحابہ جنگل کی طرف نکل رہے ہیں بلال حمشی نے جب یہ سنا تیرے آقا بے اوش ہے میرے آقا بے اوش ہے رو پڑا اور کہنے لگا لم تلدنی امی او میری امام بہتر تھا کہ مجھے نہ جنتی اور اگر جانا تھا اسی وقت مجھے ختم کر دیا ہوتا یہ کالی کملی والے کی جدائی کا صدمہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو چایا فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑی ہے جواب ملے بلی انتظرونک نہیں پڑی بلکہ آپ کا انتظار رہے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوکو میرا حکم پہنچاؤ میں محمد الرسول اللہ کے مسلح پہ کھڑا کر نماز پڑھائے میرے مسلح پہ آئے نماز پڑھائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو مسلح پہ کھڑے ہوئے نماز کھڑی ہوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا دو صحابہ کو بلوایا اس بیماری میں اس شدت کی تکلیغ میں ایک دست مبارک ایک صحابی کے کندے پہ رکھا اور ایک ہاتھ رحمت والا دوسرے صحابی کے کندے پہ رکھا تاریخ شاہد ہے کتابیں شاہد ہیں شہنشاہ کائرات مسجد میں قدم مبارک زمین پہ گسٹتے ہوئے تشریف نہ ہیں گھر میں نہ بیٹھے اس حالت میں آخری وقت ہے بیماری ہے مرض الموت ہے اس سے بڑھ کر کیا پریشانی ہوئی نماز کا کتنا فکر ہے کس وقت میں آج نمازی نہیں مرتا مسلمان بڑا مشکل ہے کہ مسلمان نمازی مر جائے دو دن پہلے چار دن پہلے آٹھ دن پہلے مہینہ پہلے نمازی بھی بے نمازی بن جاتا ہے نمازی بھی بے نمازی بن کے مرتا ہے کوشش کرو نمازی بن کے مرنے کی تمنا بھی کرو دعا بھی کرو اللہ مرتے وقت نمازی بنا کے ماری حضور مسجد میں تشریف لا رہے ہیں عظمت بتائی نماز کی کیا کیا چیزیں سمجھا رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا شان ہے فرمایا لوگو اپنے آپ کو تیار کرو ادھر نماز کی عظمت بتائی نماز کی اہمیت بتا دی ابو بکر صدیق نے جب یہ محسوس کیا کہ حضور میرے پیچھے تشریف لائے ہیں مسلح چھوڑ کر پیچھے کو اٹھنے لگے شہنشاہ کائنات نے فرما دی آلزم مکانہ کا ٹھہرو نماز پڑھاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی زندگی میں حیات مقدسہ میں سترہ نمازیں پڑھائیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجر مبارک میں تشریف لانے سے پہلے ممبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے ممبر پہ بیٹھ گئے اللہ اللہ عدل انساف مروت ایک دوسرے کے حقوق کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی سمجھایا آج کے مختلف ازواج تھی سب کو آخری وقت میں جمع کر کے ارشاد فرمایا ام سلمہ اجازت دے دو محمونہ اجازت دے دو اوزینب اجازت دو حفظہ اجازت دو ام حبیبہ اجازت دے دو میں اپنی بیماری کے آخری دل ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں اجازت دو شہن شاہ کائنات ہے محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی گروانیوں سے اجازت مانگ رہے ہیں دل جوئی بھی ہے حقوق العباد کا فکر بھی ہے آج لوگ حقوق العباد کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قدر برباد کر دیتے ہیں یہ سوچتے تک نہیں کہ کیا بنے گا سیدہ ایشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ حجرے میں بیماری کے دن کٹ رہے ہیں گزر رہے ہیں وقت اسی آلت میں ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو نماز کے لئے گئے تھے صحابہ دیماناوار چاروں سرم سے کٹھے ہو گئے وہ خدا کی قسم ان آنکھوں پر قربان ہو جاؤں جنہ کونے لاکھوں مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو وہ کتنے مبارک کہاں کھونگی نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹی کے تالیف خان چینل کو سبکرائب کریں اور نئے ویڈیو پہنچے گی تو آپ پیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹی کے تالیف خان ٹائپ کریں اور چینل کو سرچ کریں تو یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور چینل کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور گھرنڈی درودبائیں